آپ دیکھیں رہاں ڈیٹیکٹیو اور اب بات بھٹکتے بچپن کی گوالیر میں پلیٹ فارم پر جی آر پی کو ایک نابالک لڑکی اکیلے بھٹکتے ہوئی ملی تو خلاصہ ہوا کہ وہ لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہے آخر کیا مجبوری تھی اس نابالک کی جس کے چلتے اسے اپنے گھر سے ہی بھاگنے کے لیے مجبور ہونا پڑا ماباپ کے بیچ ہونے والے جھگڑوں کا ان کے بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے اس وقت اس ماسوم سے بہتر بھلا کون سمجھ سکتا ہے وہ ماباپ کے بیچ ہونے والے جھگڑے ہی تھے کہ دلی کی رہنے والی یہ ماسوم گھر چھوڑ کر بھاگ آئی اسے منزل معلوم نہیں تھی لہٰذا ٹرین میں سوار ہو کر یہ گوالیر پہنچ گئی رات میں ماسوم کو اکیلا گوالیر سلیشن پر بھٹکتے دیکھ کر جی آر پی نے اسے اپنی کسٹڈی میں لے لیا دلی سے گوالیر پہنچی یہ ماسوم اتنی ڈری سہمی ہے کہ اب دوبارہ اپنے گھر واپس نہیں لوٹنا چاہتی ماسوم کے مطابق وہ دلی کے نادرہ علاقے کی رہنے والی ہے اور گھر میں اسے اس کے پتا اکثر پیٹتے تھے اسی وجہ سے وہ اب گھر واپس نہیں جانا چاہتی فیلہال چائیڈ لائن سنستہ کے سہیوگی بچی کی دیکھ بھال کر رہے ہیں چائیڈ لائن کے مطابق ایک سال بھر میں آسطن دو سو بچے اسی طرح گھر سے بھاگ کر گوالیر پہنچ رہے ہیں جن میں اسے زیادہ تر مرتانہ کے شکار بچے ہیں اسٹڈی ہے پچھلے کچھ مہینوں میں جو کیسز آیا ہوں اس میں ادھیک تر یہی دیکھنا ہو آیا ہے کہ جو بچے گھر سے بھاگ کر آئے ہیں ان میں ادھیک تر ان کے ماتا پتا میں جھگڑا ہو رہا ہے یا ماتا پتا نے مار دیا اس وجہ سے بچے گھر سے بھاگ کر آ جاتے ہیں اور ادھیک تر لڑکیوں کے ساتھ میں پرابلم یہ رہتی ہے کہ ماندی جیدی وہ کسی گلت ہاتھ میں پڑتی ہے تو جو ہے اس کا بھوش خراب ہو سکتا ہے فلال جی آر پی اور چائن لائن ماسوم بچی کے گھر والوں کا پتا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ماسوم کو واپس اس کے گھر پچایا جا سکے لیکن اس طرح کے کئی اور بچے ہیں جو کئی مجبوریوں کے چلتے گھر چوڑتے ہیں اور پھر کبھی اپنے گھر واپس نہیں لوٹ پاتے سشیل کوشک زی میڈیا کوالیر سشیل کوشش کر رہے ہیں